کل کا مقابلہ فیصلہ کرے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کراچی ائرپورٹ پر کولیفائے کرتی ہے یا پھر سپر ایڈ کے اندر کولیفائے کرتی ہے کیونکہ کل کے دن جو مقابلہ کھیلا جانا ہے وہ یو ایس اے اور آئیلنڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جانا ہے جو کہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس ٹیم کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے وہ ہے بھائی صاحب آئیلنڈ کی ٹیم لیکن بیڈ نیوز یہ ہے پاکستانی فینس کے لیے کہ وہاں کا ویدر بہت زیادہ خراب ہے لاؤڈر ہیل میں جہاں پر مقابلہ کھیلا ہے کل کے دن یو ایس اے اور آئیلنڈ نے وہاں کا ویدر بہت زیادہ خراب ہے ہائی الیڈ بھی کل کے دن جاری کیا گیا تھا آج صبح بھی بارش تھی جس ٹیم پر مقابلہ اسٹار ہونا تھا پچھلا ایک مقابلہ سری لنکا کا بھی دل چکا ہے اسی جو وینیو کے اوپر اور جو اگلا مقابلہ ہے اب جو آئیلنڈ اور یو ایس اے کا وہ بھی پورے طریقے سے جھلنے کے جو وہ چانس سے سب سے پہلے بارش کے جو جتنے چانس سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد بتائیں گے پاکستان کدھر کالیفائے کرے گا کراچی ائرپورٹ کالیفائے کرتا ہے یا پھر جو وہ سپر ایڈ میں کالیفائے کرتا ہے سب سے پہلے جس ٹیم مقابلہ اسٹارڈ ہونا دس بجے مقابلہ اسٹارڈ ہونا ہے وہاں کا جو مقامی ٹائم ہے اس کے مطابق دس بجے مقابلہ اسٹارڈ ہونا ہے اور پاکستانی ٹائمنگ کے حساب سے آٹھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے اس ٹائم پر جو وہ یہ ٹائمنگ لگتی ہے وہاں کی اگر میچ کی جائے اور جو وہاں ٹائم رہے گا وہ دس بجے جب مقابلہ اسٹارڈ ہونا تو ستر پرسنٹ جو بارش بتائی گئی ہے نو بجے بھی ستر ہے پھر یارہ بجے بھی ستر اور بارہ بجے اسٹی پرسنٹ ایک بجے ستر اور دو بجے ستر اب یہاں پر یہ جو بارش کے امکانات بتائے گئے یہ کم ہو چکے ہیں پاکستانیوں شاید آپ کی دعاوں کا اثر ہے کیونکہ کل تک جو صبح تک ویدر فورڈ کاز بتا رہی تھی وہ نوے نوے پرسنٹ بارش بتا رہی تھی نوے پرسنٹ سو پرسنٹ یہ بارش بتا رہی تھی صبح کے ٹائم ویدر فورڈ کر لیکن اب ستر پرسنٹ گھڑ چکی یعنی کہ ستر پرسنٹ کم بارش کے امکانات ہے لیکن ہو بھی سکتی ہے کل کے دن لیکن دعا یہ کرنے ہی کہ کل کا مقابلہ واش آؤٹ نہ ہو مقابلہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور فیصلہ آئرلینڈ کے حق میں ہے فرض کر لیں کہ مقابلہ سٹارڈ ہوتا ہے آئرلینڈ کے حق میں آتا ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو آئرلینڈ جو وہ اچھی شروعات کریں یعنی کہ لگاتار جو وہ ہٹنگ کریں اس کی وجہ یہ کہ پھر بارش بھی ہوتی ہے بیچ میں آہ یارہ یا بارہ بجے جس طریقے سے بارہ بجے سی پرسنٹ بتائی گی پھر ڈی ایل ایس میتد کے ٹیٹ بھی مقابلہ آ سکتا ہے آئرلینڈ کے حق کے اندر تو یہ چیز دے سکتی ہے لیکن ٹو سو سب سے پہلے اس کے بعد کچھ آورز ہوں دس آورز یا پھر بارہ آورز یا پھر بیس آورز تو ہوں اتنے تو ہونے چاہیے لیکن جو آئی سی دی کی طرف سے بتایا گیا پانچ آورز کا مقابلہ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے ہم پہل انتظار کریں گے آخر تک کہ پانچ آورز جب تک ٹائم نہیں بچتا یعنی کہ فرض کر لیں کہ دس بھئیے جو مقابلہ سٹارڈ ہونا ہے وہاں کے ٹائم کے حساب سے سات بھئیے بارش ہوتی ہے آٹھ نو دس یارہ بھئیے تک بارش ہوتی ہے پھر اس کے بعد دو یا تین گھنٹے بچیں گے اس دو گھنٹے کے اندر یا پھر ایک گھنٹے کے اندر آپ کو پانچ آور کا میچ کرانا بہت ہے ضروری اس لیے بارش کے امکانات تو گھڑ گئے ستر ستر پرسنٹ ہو گئے لیکن وہاں پر ابھی بھی ہائی الڈ جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کئی حد تک بارش ہو جائے اور بارش میچ کو متاثر کرے اگر یو ایسے کو ایک پوائنٹ مل گیا آئی الینڈ کو بھی ایک پوائنٹ مل گیا تو یو ایسے تو ڈائریک پانچ پوائنٹ کے ساتھ کالی فائے کر جائے گی پھر پاکستان جو وہ کالی فائے نہیں کر پائے گی اس لیے بھائی صاحب ہم یہی چاہیں گے کہ کل مقابلہ ہو اور مقابلہ جو پورا ہمیں دیکھنے کو ملے ہو آئی الینڈ کے حق میں مقابلہ ہے تو یہ دعا جو آپ نے کرنی ہے کہ قدرت کا نظام ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر چلے لیکن میں صبح والی بات کروں گا قدرت کا نظام تب آپ کے ساتھ چلتا ہے جب آپ رائیڈ پہ ہوں جب آپ کی ٹیم اچھی کھیل رہی ہو بری نہ کھیل رہی ہو تب جا کر جب آپ کی دلوں کے اندر کھوٹ نہیں ہو آپ اچھا کھیل پیش کر رہے ہو ٹیم میں گروپنگ نہ ہو یہ میں نے بس صبح بھی کی تھی تب جا کر جو وہ قدرت کا نظام چلتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا قدرت اسی کا ساتھ دیتی ہے جو دل سے صاف ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھو پاکستان کرکٹ ٹیم صاف ہے تو کئی حد تک میرے حساب سے ستر پرسنٹ بارش کے امکانات آ چکے ہیں پہلے جو نوے نوے پرسنٹ نائنٹی فائیف سو پرسنٹ بارش بتا رہے تھے آج صبح کہ کل ہوگی وہ امکانات گھٹیں یہ اچھی خبر ہے لیکن اس کے بعد اگر مقابلہ ہو بھی جاتا ہے آئیلینڈ جو ہے وہ فرض کرنے کے جیت جاتا ہے یو ایس اے کو ہرا دیتا ہے آئیلینڈ جیت جاتا ہے پھر اس کے بعد جو اگرہ مقابلہ ہوگا وہ ہوگا پاکستان ورسس آئیلینڈ کا مقابلہ وہ بہت زیادہ امپورٹڈ رہنے والا ہے پاکستان اور آئلینڈ لیکن اس میں بھی بارش کے امکانات بتایا گیا اس میں اتنے نہیں ہے جس طرح مقابلہ سٹارٹ ہوگا اس ٹیم پہ کوئی بارش نہیں ہوگی یارہ بجے تیس پرسنٹ ہے بارہ بجے تیس پھر ایک بجے تیس پھر دو بجے تیس پھر تین بجے تیس جو بارش کے امکاناتیں پاکستان اور آئلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی تو بھائی تب جو ہے وہ کم بارش ہے جو کہ اچھی خبر ہے لیکن کل کا مقابلہ میں سمائیت ہوں کہ ہونا زیادہ ضروری ہے آپ کی کل والے مقابلہ کو پر نظر ہونا چاہیے آئلینڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان سپر ایڈ میں کالیفائی کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ اگر یو ایسے کو ایک پائنٹ مل جائے فرض کر لیں کہ مقابلہ نہیں ہوتا واش آؤٹ ہو جاتا ہے یو ایسے کو ملا ایک پائنٹ تو یو ایسے ڈائریک کالیفائی کر جائے گا پاکستان کا سفر ختم ہو جائے گا پاکستان جو پھر کالیفائی کرے گا کراچی انٹرنیشنل ائرپورڈ کے اوپر یہ میں آپ کو بتا دو لیکن آپ نے دعائیں کرنی ہے کہ ستر پرسنٹ جو ابھی ویدر فورڈ کا ریپورڈ بتا رہی یہ اور زیادہ کم ہو رات کے ٹائم کم ہو اور جا کر صبح اچھا ویدر ہمیں دیکھنے کو ملے آئیلینڈ اور یو ایسے کا مقابلہ امید تو یہ کریں گے کہ ستر سے چانسز نیچے ہیں پچاس چالیس کے اوپر آئیں بارش کے تو پھر کئی حد تک مقابلہ ہمیں پورا دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ستر پرسنٹ جو بارش کے مقابلے کو خراب کر سکتے ہیں